ہمارے چینل لرن قرآن بیت ڈاکٹر فرحاد حاشنی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں آج کے دور میں گھر کے اندر ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں ٹیلیویشن بھی اب بہت پیچھے رہ گیا ہے موویز بھی پیچھے رہ گئی ہیں انٹرنیٹ کے فتنے سے جو کچھ سامنے آ رہا ہے اور جس طرح پورنگرافی اور فہاشی اور بے حیائی اور ہر قسم کی تصویروں سے اور ہر قسم کی اوریاں چیزوں سے ہماری یم نسل کو ایکسپوز کیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑی آزمائش اور خصوصاً اس وقت جب بچیوں کی شادی نہیں ہوتی ہے شادی میں تاخیر ہو جاتی ہے اور جوانی کے عمر ڈھلنے لگتی ہے تو ان کے لیے آزمائش اور بھی بڑھ جاتی ہے ہم جب کچھ دیکھتے ہیں غلط چاہے وہ ٹیلیویشن پہ ہو یا کمپیوٹر کی سکریم پہ یا فیس بک پہ یا کہیں پر بھی کسی بھی بری ویب سائٹ پہ امہ اببہ سو رہے ہیں بہن بھائی بھی سو رہے ہیں اکیلے ہیں ہمارے موبائل پہ ہے سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کون دیکھتا ہے اس وقت ہمیں کون دیکھ رہا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اگر حیاء ہوگا ایمان ہوگا تو فوراً انسان دھر جائے گا انسان سوچے گا اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ اس نے اپنے دل کو کیسا کبار خانہ بنا رکھا ہے اس کی نگاہی کیا دیکھ رہی ہیں میوزک سنتے وقت کیا خیال آئے گا کسی کو نہیں پتا ہم کیا سن رہے ہیں ہو سکتا امہ کو دھوکہ دے رہے ہوں کہ ہم تلاوہ سن رہے ہیں لیکن ایک بٹن بدلنے کی دیر ہوتی ہے نا اسی گیجٹ سے ادھر سے ادھر اوپر سے نیچے کسی اور چیز پر کلک کر دیں کسی کو نہیں پتا کوئی نہیں دیکھتا اور اب تو اتنے چھوٹے چھوٹے وہاں کانوں میں ڈالنے والے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کے بیچے بیٹھ کے بھی چھپا کے سب کچھ سن سکتے کوئی نہیں دیکھ سکتا کوئی نہیں جانتا کون دیکھتا ہے کون سنتا ہے کون جانتا ہے کون ہے السمیع العلیم کون اللہ تو جب تک اس سے حیاء نہ کریں گے جب تک اس سے نہیں ڈریں گے جب تک اس سے نہیں شرمائیں گے کہ وہ کیا کہے گا کہ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچے گا مجھے تو اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے اس نے میرا حساب لینا ہے اس نے مجھ سے پوچھنا ہے میں بھلا کسی نون محرم سے چھپ کے کہاں سے باتیں کر سکتی میں گندی گندی باتیں نہیں کر سکتی میں اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں نکال سکتی میں کسی لڑکے سے دوستی نہیں کر سکتی کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے صرف لباس اور صرف ایک خاص سٹائل یہ تو حیاء کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ایک آوٹر گارمنٹ ہے لیکن اصل چیز پھر کیا ہے؟ کہ دل کے اندر حیاء ہو آنکھوں میں حیاء ہو کیونکہ جب تک اندر حیاء نہیں ہو دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تقوی نہیں ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض زکاة عورتیں پوری دھکی ہوتی ہیں اس کے باوجود غلط کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہ دوسروں کے نوٹس میں بھی آ رہا ہوتا ہے برکہ پین کے ہجاب کے اندر بھی وہ مردوں سے اس طرح چہک چہک کے باتیں کرتی ہیں جس سے منع کیا گیا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں ایمان کی ستر سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سے ایک شاخ حیاء ہے حدیث کے مطابق حیاء جب دل سے نکل جاتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے حیاء اور ایمان لازم و ملزوم ہیں ساتھ ساتھ ہیں اگر حیاء ہے تو ایمان ہے ایمان ہے تو حیاء بھی ہوگا لیکن اگر حیاء رخصت ہو گیا تو ایمان بھی رخصت ہو گیا اور حیاء سارے نیک عمال کی بنیاد میں ہے کیونکہ جب انسان کے اندر حیاء نہیں رہتا اذا لم تستحے